دوستو سننے میں تو چمکادل بوم شاید کسی پرانے جاسوسی ناول کا کنسپٹ محسوس ہو مگر یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا ایک حقیقی اور خفیہ ہتھیار تھا جسے امریکہ نے جاپان پر بمباری کے لیے ڈیویلپ کیا تھا اور اس بوم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندہ چمکادلیں بھری جاتی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چمکادل بوم کے بارے میں بات کریں گے میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو جنگ عظیم کے اختتامی سالوں میں جاپانی افواج کو بحر القاہل کے محاذ پر ایک کے بعد ایک مارکے میں بھاری نقصانات اور شکست و حظیمت کا سامنا تھا تاہم اس جنگ کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب جاپان سرنڈر کر دے لیکن اس کے لیے جاپان کی سرزمین پر زمینی حملہ اور فوج کشی ضروری تھی تاہم اس مہم میں لاکھوں امریکیوں کی جانے ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا چنانچہ امریکی اب ایک ایسے ہتیار کی تلاش میں تھے کہ جس سے جاپان کو اس قدر بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا دیا جائے کہ جاپان بغیر فوج کشی کے سرنڈر کر دے اس سلسلے میں کئی مختلف قسم کے ہتیاروں پر کام ہوا اور چمکادل بوم ان میں سے ایک تھا دوستو چمکادل بوم کا کنسپٹ پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر لٹل ایڈمز نے پیش کیا ان دنوں میں جاپان میں اکثریت گھروں اور امارتوں کی تعمیر لکڑی اور بانس کی مدد سے کی جاتی تھی اس کنسپٹ کے مطابق اگر لاکھوں چمکادلوں کے ساتھ چھوٹے انسینڈیری بوم باندھ کر انہیں دن کے وقت جاپان کے شہروں پر تیاروں کے ذریعے گرا دیا جائے تو وہ روشنی کو برداشت نہ کر سکنے کی جبلت کے تحت ہر طرف اڑ کر کوئی بھی ایسی اوٹ تلاش کرنے کو دوڑیں گی کہ جہاں وہ روشنی سے بچتے ہوئے بیٹھ سکیں اور اپنی فطرت کے مطابق وہ گھروں امارتوں کی چھتوں روشن دانوں اور تنگ جگہوں پر جا کر بیٹھیں گی اسی وقت ان کے ساتھ بندے ہوئے انسینڈیری بوم پھٹ جائیں گے اور ادھر آگ لگ جائے گی اب کیونکہ ہر شہر پر ہزاروں در ہزاروں چمکادلیں گرائی جائیں گی اور وہ ہزاروں گھروں امارتوں اور فیکٹریوں میں جا کر بیٹھیں گی اور پھٹ جائیں گی تو ان لکڑیوں کی امارت میں بھڑکنے والی آگ چند گھنٹوں میں شہر کے شہر راکھ کے دھیر میں بدل دے گی جس سے ہونے والا جانی اور مالی نقصان اتنا بھاری اور ناقابل برداشت ہوگا کہ جاپان چند ہفتوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا دوستہ اس پروجیکٹ کو آپریشن ایکسرے کا نام دیا گیا جنوری 1942 سے اس بوم کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے کام کا آغاز ہوا اس مقصد کے لیے چمکادر کی مختلف قسموں کا متعلق کیا گیا اور بلا آخر میکسیکن فری ٹیلڈ بیٹ کا انتخاب ہوا اب سوال یہ تھا کہ چمکادروں کو مسلح کرنے کے لیے کون سے انسینڈیری بوم کا استعمال کیا جائے اس زمانے میں سب سے چھوٹے آگ لگانے والے بوم کا بھی وزن دو پاؤنڈ تھا جبکہ ان چمکادروں کا وزن بمشکل تیرہ گرام تھا بھلے ہی یہ چمکادر پندرہ سے بیس گرام کے درمیان وزن اٹھا سکتی ہے مگر دو پاؤنڈ پھر بھی اس کے لیے بہت زیادہ وزن تھا چنانچہ اب ضرورت تھی بلکل نئے قسم کے ننے انسینڈیری بوم کی کہ جسے چمکادر اٹھا کر اڑ پائے اس کام کا بیڑا معروف امریکی سائنس دان لویس فیزر نے اٹھایا فیزر نے روایتی وائٹ فاس فورس کے بجائے نیپام نامی مادے کا استعمال کرتے ہوئے سیلولر کیپسول کی شکل میں تقریباً 20 گرام وزن پر مشتمل ایک ننہ انسینڈیری بوم ڈیزائن کیا جو کہ تجربات کے دوران ایک کامیاب انسینڈیری بوم ڈیوائس ثابت ہوا اس ننے نیپام بوم کو گلو کے ذریعے چمکادر کے سینے سے چپکا کر انہیں آتشی چمکادر میں تبدیل کیا جانا تھا لیکن یہ پتہ چلانا ضروری تھا کہ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوگی بھی یا نہیں چنانچہ 1934 میں اس پروجیکٹ کے چلتے یوٹا میں قائم کردہ جاپانی طرز کے مسنوی تجرباتی گاؤں جس میں سب گھر جاپانی طرز پر اور لکڑی سے تعمیر کردہ تھے اس مسنوی گاؤں پر نیپام سے لیز چمکادریں چھوڑ دی گئی اور حسبت وقت کے چمکادر بوم لانچ ہوتے ہی وہ گاؤں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا گویا یہ پروجیکٹ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف روان تھا لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چمکادروں کو پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے یوں ہی تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا چمکادریں پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے زمین تک پرواز کر کے نہیں آ سکتی تھی اور ساتھ ہی یہ کہ مشن کی حساسیت کی وجہ سے چمکادروں کو تیاروں میں سفر سے قبل سلاہ دینا بھی ضروری تھا دوستو درجہ حرارت کم کر دیے جانے پر چمکادریں سو جایا کرتی ہیں ورنہ نیپام بموں سے لیس قودتی پھدکتی چمکادریں جہاز میں ہی بلاسٹ ہو کر جہاز کو تباہ کر دیتی اور ایسا ہو بھی چکا تھا اگسٹ 1943 میں کچھ مسئلہ چمکادریں پنجروں سے فرار ہو کر کارلز بیڈ ائر فیلڈ کی امارتوں میں جا گسی اور ادھر بلاسٹ ہو گئی نتیجتاً ائر فیلڈ کی امارت نظر آتش ہو گئی اس لیے چمکادروں کو جہاز میں سفر کے دوران سولانا تو ضروری تھا مگر سوئی ہوئی چمکادروں کو جہاز سے پھینکنا بے سود تھا اور انہیں جاگنے کے لیے ٹمپریچر میں اضافے اور وقت کی ضرورت تھی تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بوم ڈیزائن کیا گیا کہ جس کے اندر چمکادروں کو بھر کے بوم کو جہاز سے گرا دیا جائے یہ بوم دراصل چار فٹ لمبا اور ایک سو تیس کلو گرام وزنی بوم تھا یہ بوم اپنے آپ میں ایک شہکار تھا یہ ایک گول دھاتی کنٹینر تھا جس میں چوبیس عدد خانے دار پلیٹوں کو اوپر تلے ایڈجسٹ کیا گیا تھا اور ہر خانے میں ایک عدد چمکادریں سلائی جانی تھی ہر پلیٹ پر چالیس خانے تھے اور ایک بوم میں ایک ہزار کے قریب چمکادریں آ سکتی تھی بوم کو پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے جہاز سے گرا دیا جاتا ایک ہزار فٹ گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا اور زمین تک کا باقی سفر بوم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں تیہ کرتا پیراشوٹ کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد ہی بوم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کر گر جاتی اور سب پلیٹیں جو کہ چند تاروں کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی وہ کھل جاتی لیکن بوم کے ساتھ ہی اٹیچ رہتی اب بوم کے کافی فاصلہ تیہ کرنے تک چمکادنے جاگنا شروع ہو جاتی اور فوراں پرواز کر جاتی دھوپ اور روشنی کے وجہ سے پناہ گاہ کی تلاش میں دورتیں اور کسی بھی ممکنہ امارت یا گھر میں جاگستیں بوموں کے پھٹنے کا وقت تیس منٹ تھا اور اتنے وقت کے بعد شہر گاؤں یا کسبہ آگ کی لپٹوں میں دھڑا دھڑ جل رہا ہوتا دسمبر 1943 میں اس نئے بوم کو جاپان پر داغنے کا سرکاری اپروول مل گیا لیکن دوستو سولہ فروری 1944 کو حکومت نے اچانک اس حملے کو منسوخ کر دیا اور اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا امریکی حکومت نے پروجیکٹ میں شامل ماہرین سے اس کی تنسیخ کی کوئی خاص وضاحت نہ دی بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گناہ خطرناک ہتیار پر کام تکمیل کے قریب ہے اور دوستو اندازہ لگائیے کہ وہ نیا ہتیار کیا ہو سکتا تھا جی ہاں وہ نیا ہتیار ایٹم بوم ہی تھا امریکہ نے 6 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے دو گنجان آباد شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکھی پر تاریخ کے پہلے دو ایٹم بوم گرا دیئے جس کے نتیجے میں تین لاکھ کے قریب جاپانی مارے گئے اور دوستمبر 1945 کو جاپان نے امریکہ کے آگے ہتیار ڈال دیئے اور چمکادروں کو ان کے فطری محول میں رہا گر دیا گیا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی